اگر ابو جلان میں نے تو اس کی ماچو بیٹھیں نوان کینٹ سٹاک می ہلو فرنڈ ٹائگر شوف کے دیوانوں کے لیے باغی کے دیوانوں کے لیے رونی کے دیوانوں کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ ٹائگر شوف کی مووی باغی 3 باکس آفیس پر کرونا وائرس کے قارن ایفیکٹ ہونے کے بعد آپ بھی بڑے بڑے سٹارز کی بڑی بڑی موویز کو دھول چٹا چکی ہے سنما گروہ پر جیہاں فرنڈ صحیح سنا آپ نے باغی فرنچائز جو کہ ہمیشہ ہی اپنے فینس کو کہتی ہے کہ وہ آپ کے لیے ایکشن، ٹریل، ڈراما، کمال کے اور نئے نئے سٹرن لے کر آئے گی تو ایسا ہی ہوا باغی 3 اس سب سے برپور تھی تو چلیے آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تائگر کے فینس کو بڑی اپ ڈیٹ دیں گے باغی 3 مووی کو لے کر کہ باغی 3 نے نیٹ کلیکشن میں، گروہس کلیکشن میں، اوور سی سے ورڈ وائڈ لیگ کتنا کما لیا ہے کیا ورڈک مل چکا ہے اس مووی کو اور کتنے تھیٹرز پر یہ مووی تہلگا مچا رہی ہے اب بھی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھتے رہیے اور لائک کرنا نہ بھولیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں باغی 3 مووی کے بجڑ کی تو نائنٹی کروڑ کے بجڑ پر بنائی گئی احمد خان کی ڈریکشن میں بننے والی مووی باغی فرنچائز کی تھرڈ اسٹارمنٹ باغی 3 کو 3.5 سٹار کی چار سٹار کی ریٹنگ دی گئی کسی نے کہا کہ مووی انٹرٹینر ہے کسی نے کہا کہ بالی وڈ کی سال 2020 کی سب سے بڑیا ایکشن پیک مووی ہے تو کسی نے ٹائگر کے سٹرز کی تاریف کی ٹائگر شوف کی یہ مووی جس میں ٹائگر شوف ویتیج دیش موک اس کے علاوہ شردہ کپور اور انکیتہ لوکانڈے کو کاسٹ کیا گیا 143 منٹ کے رنڈائم والی اس مووی کو یوں ایک کا سٹیفکیٹ ملا اور مووی نے اوپننگ لی بھارت برسے نیٹ کلیکشن میں 17.50 کروڑ کی تھیٹرز تو مووی کو گینے چنے مل رہے ہیں بہت کم مل رہے ہیں کیونکہ بہت سارے تھیٹرز 31 مارچ تک سنما گھروں پر بند کر دیا گئے ہیں جس کے کارن آج کے دن کا کلیکشن کم ہے ورنہ اگر اس مووی کو فل فلیج ریلیز ملتی تو اس مووی کا کلیکشن ڈبل آنکھڑے کے قریب رہتا اور یہ مووی 200 کروڑ کے کلپ کی تیاری کر رہی ہوتی ایکشن تھلڈ ڈراما سے برپور اس مووی کو ندیات والا گرانٹسن انٹرٹینمنٹ کمپنی کے بیرک تلے بنایا گیا اور مووی نے اپنی ریلیز کے پہلے سات دنوں میں چار ہزار چار سو سکین پر تیل کا مچاتے ہوئے اوفیشلی طور پر نائنٹی پوائنٹ سکس سیون کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور اس مووی کا بجڑ ہے نوے کروڑ تو اس طرح پہلے سات دنوں میں ہی مووی نے پوری طرح سے اپنا بجڑ ریکاور کر لیا تھا اب سیکنڈ ویک کی بات کی جائے تو سیکنڈ ویک میں مووی نے سنما گھنوں پر رن کرنا شروع کیا تو اس مووی کے راستے میں ایک بالی وڈ کی اور ایک ہالی وڈ کی مووی آگئی جبکہ سکین کونڈ چار ہزار چار سو سے دو ہزار کر دیا گیا پہلے دن پر مووی نے تین کروڑ کی کمائی کی اس کے بعد مووی کا کلیکشن کم ہوتا چلا گیا اور سیکنڈ ویکنڈ میں یعنی کہ اے ڈے سے ٹین ڈے تک مووی نے لگ بک تھرٹین کروڑ کمائے بھارت بھر سے جبکہ 11 ڈے کی طرف بڑھا جائے تو 11 ڈے پر مووی نے 1.44 کروڑ کمائے اور آج 12 ڈے پر ابھیدک آئی ہوئے ریپورٹس کے مطابق مووی 1.25 کروڑ کماتے ہوئے ٹوٹل بہارت سے نیٹ کلیکشن میں 106.36 کروڑ کمائے چکی ہے جس کا گروس کلیکشن ہوتا ہے 132 کروڑ اب بات کرتے ہیں تو فرنٹ بہارت سے باہر ویدیشوں سے ٹائگر شوپ کی مووی باغی 3 نے کمائی کی ہے 32 کروڑ کی وہ بھی صرف 12 دنوں میں 2K 1100 جو اچھا خاصا سکین کونٹ تھا اور اس طرح مووی کامیاب رہی تہلکہ مچانے میں 32 کروڑ آور سیز کے گروس کلیکشن اور باہر کے گروس کلیکشن دونوں کو جوڑا جائے تو مووی ٹوٹل ورڈ وائلی 164 کروڑ کے ساتھ ہٹ کا ورڈٹ اپنے نام کر چکی ہے تو فرنٹ باغی 3 مووی اگر کروڑا وائرس نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس سے کہیں اوپر جاتی لیکن مووی کو کروڑوں کا نقصان بھی ہوا ہے آپ کا کیا ہے کہنا تائگر کس مووی کو لے کر اور آنے والے وقت میں آپ کو کس مووی کا انتظار ہے تائگر شوپ کی نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائج ضرور دیں اور اگر ویڈیو اور جانکاری پسند آئے تو سوڑے کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بولیں